اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مگنام ہے اہم خبروں پر ایک نظر انلاک کے بعد تمام لوگ اپنی روز روٹیم مسروف ہوتی دکھائی دے رہے بھیڑ آج بھی رہی کئی جگہوں پر ٹرافک جام کا نظارہ بھی دیکھنے کو ملا آج کورونا پوزیٹیو مریزن کی تعداد بطور سرکاری آنکڑا اچھ 116 رہا دو کی کورونا سے موت ہونے کی تلاح حاصل ہوئی ویکسین کو لے کر عوام آج بھی بیمز کے سامنے صبح سے ہی کتار لگائے نظر آئی آج اے ایچ ٹی یو ہیومن ٹرافکنگ موقعہ اور پولیس موقعہ کی جانب سے بیلغام کے اہم چورستوں پر بھیق مانگنے والوں کو چائلڈ ویل فیر کو سوپ دیا گیا بیلغام شہر کے اہم چورستے خاص کر چندما سرکر ریل بسٹیشن بسٹیشن میں سگنل پر چھوٹے بچوں کو لے کر بھیق مانگنے والے آٹھ خواتین اور پانچ بچوں کو حراسط میں لے کر چائلڈ ویل فیر کو سوپ دیا گیا واقعی یہ ایک دام سرانی ہے کیونکہ اس طرح کے بھیق مانگوں کی تائدات شہر میں بڑھ رہی ہے اور سگنل پر ماسوم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھیق مانگنے کی گویا انہیں آدت رہتی ہے جس پر کاروائی سے اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے حال یہ میں آتھنی تانو کا ہلیار میں چار بھائی کرشنا ندی میں بہنے کی واردات پیش آئی تھی ایک پر پھر کھاناپور درگانگر کے قریب ملپربان ندی میں دو سکولی بچوں کی ڈوپ گر بہت ہو گئی دوستوں کے ساتھ پانی میں کھیلنے گئے روہک پاٹیل اور شتری اشباب سے پانی میں ڈوب گئے دونوں کو ڈوبتا دیکھ کر دگر ساتھیوں نے ان کے کپڑے مٹی میں چھپا کر گھر لوٹے پر پولیس نے تحقیق کی تو دونوں کی ڈوب گر موت ہونے کی بات سامنے آئی ایک کی لاش برامد ہوئی تو دوسرے کی اب تک نہیں ہوئی معاملہ کھاناپور پولیس تھانے میں درج ہوا ہے ریاست کرناٹک کی سیاست کا مرکزی موضوع ایک بار پھر رمی جارکیوڑی کے ایرد ایرد گمتا دکھائی دے رہا ہے حاصل اپتلا کے مطابق رمی جارکیوڑی نے دہلی ہائی کمانڈ سے تینوں کی شکایت کرنے کی بات کہی ہے جس میں یہ ڈرپا کے پرزند ویجیندرہ، لکشمند سعودی اور بسو راج بومائی ان کا کہنا ہے کہ ان تینوں نے ساجش کے تحت پچایا ہے اور جان بوچ کر سیڑھی معاملے کو اتبیل کیا جارہا ہے کانگریس کا اید، ڈی کے شکمار بھی اس کا حصہ ہونے کی بات کہی جارہی ہے پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کی فریاد کو سنجدگی سے لیا جائے گا عوام کو انتظار آئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے مدت و بعد بڑا بیلغام کی جانب سے غریب عوام کو واضح داموں میں فلیٹ تعمیر کر دینے کا احران کیا گا ہے ویسے بیلغام میں آج کل مقام تعمیر کرنا غریب کے لیے گویا ایک خواب بنتا دکھائی دے رہا ہے لہٰذا کراہ کے مقام میں ہی زندگی گزر جاتی ہے پر نئے سکیم کے تحت بڑا خود فلیٹ عوام کو تعمیر کر بیچنے والے ہیں جس کے لیے فارم تقسل کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے بڑا فلیٹ کے لیے کافی بھی دکھائی دے رہی اہم خبروں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر کیا اردو کو ختم کر کر ہی چھوڑے گی حکومت خیر اس پر ہی آج کا ایک خاص موضوع ریاستی حکومت کی جانب سے نئے آرڈیننس پاس کیا جا رہا ہے جس میں اردو سکولوں کو انگلیس سکولوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تقریباً چار ساو سے بھی زائد سکولوں کو اب اردو میڈیم سے انگلیس میڈیم کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر اردو زبان کو مسک کرنے کے ساجش کہا جا رہا ہے حکومت کی اس فیصلے پر یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ اردو سکولوں کو بند کر انگلیسے تعلیم دینے کا مطلب تمام اردو اساتیزہوں کی نوخری کو ہی ایک طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی اس پر تبادل خیال کیا جا رہا ہے کئی جگہ پر اس پر بحث بھی جاری ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو قوم اپنی زبان اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کرتی وہ قوم آخر میں گلام بن جاتی ہے لہٰذا اگر محض اردو کی ہی بات کی جائے تو اردو ہماری مادری زبان ہے اسلام دین دینی کتابے رسالے آپ کو اردو زبانے میں ہی زیادہ ہی ملے گے آج کے اس ڈیجیٹل دور کی پستی کی اثر وجہ بھی یہا ہے کہ قوم میں پڑھنے لکھنے کا جذبہ ہی نہیں رہا آج اگر اردو سکولوں کو بند کرنے کا مطالبہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو کچھ دیر ہم بھی رکھ کر سوچیں کہ آخر ہم نے اردو کی خاطر کیا کیا اردو زبان کی محبت میں بہت کچھ کہتے ہیں بیانات کرتے دیکھا جاتا ہے پر حقیقت میں ہم نے اردو کی بقاوت تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے اردو کو حق کرنے کے منصوبے تو پہلے سے ہی کیے جا رہے ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گے پر بزاتے مسلمان ہم نے اردو کو ختم کرنے ہوئے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے اور خاص کر ذکر کیا جائے تو اردو اساتیزاؤں کا جنہوں نے سوائے اردو ٹیچر بن کر موٹی تنخواہ حاصل کرنے کے کسی طرح کے اپنی ذمہ داری نہیں نبائی ابھی تو محس سکولوں کو بند کر انگریزی سکولوں کو شروع کرنے کا یا انہی اردو سکولوں کو انگریزی میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے حکومت نے بتائے کہ اس پر جلد فیصلہ لیا جائے گا اور فیصلہ لینا یہ اڈروپا حکومت کے لیے آسان بھی ہے کیونکہ جس قوم کی تاریخ اردو کتابوں میں محفوظ ہے اس قوم کو ہی اردو بچانے کی فکر نہیں ہے آج کئی سکولی اساتیزاؤں کو اردو سکولوں کو انگریزی میں تبدیل ہونے کی بات سے پریشانی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اردو زبان ختم کرنے کی ساجش ایک بار پھر سے جلی جاری ہے بلکہ اب اگر اردو سکولوں کو انگریزی سکول بنایا گیا تو اردو ٹیچروں یعنی کی اساتیزاؤں کو دیگر کاموں میں لگایا جائے گا تنخہ تو ملے گی اب اگر ویکسینیشن جاری ہے تو انہیں گلی محلے یادی ہاتھ میں ویکسینیشن بیج کر ویکسینیشن کے لیے کام کرنے کو لگایا جائے گا اسی میں مصروب کر دیا جائے گا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا فیلال اردو اساتیزاؤں کو اس کی فکر ہے اگر واقعی انہیں اردو کی فکر ہوتی تو اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں میں لاکھوں روپے ڈونیشن دے کرنا پڑھاتے ہیں اور یہ سچائی ہے کہ جتنے بھی اردو میڈین کے اساتیزاؤں ہیں ان کے تمام کے بچے انگریزی سکولوں میں یا تو پڑ چکے ہیں یا پھر پڑ رہے ہیں انگریزی پڑنا جرم نہیں ہے پر کیا ہم نے اپنے بچوں کو اردو سے آشنا کیا ہے اور یہاں اس لئے کہنا بھی ضروری ہے کیونکہ اردو سکولوں کو بند کرنے کی نوبت اس سے پہلے کے اساتیزاؤں یا پھر موجود اساتیزاؤں کی بے فکری ہی اصل وجہ ہے ایک آد کوئی اردو کی محبت میں اخبار کتابیں خرید کر پڑتا دیکھا جاتا ہے اردو کے اجلاسوں میں اردو ٹیچرز ہی نظر نہیں آتے مطلب آرام کی زندگی جینے کے بلکل عادی ہو چکے ہوئے رہتے ہیں بہت ہی مشکل سے کوئی ایک آد اردو ٹیچر ہوگا جو ہمیشہ اردو کی فکر میں گھٹتا رہتا ہے ورنہ تو موجودہ دور میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ اردو کی فروغ کے لئے اس کی بقاوت تحفظ کے لئے اگر کوئی اجلاس بھی رکھا جائے تو اردو سکول کے شاید ہی کوئی اساتیزہ استاد پہنچے گے کہنے کا مطلب یعنی کہ یہ ہم بات اس لئے کی یہ بطور تنز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے اسی طرح کی وارداتیں یا تو اسی طرح کا ماحول ہم نے دیکھا ہے کہنے کا مطلب ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اردو کو مٹانے اب اگر ماتم کرنے کا وقت آیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں دوسری طرف عوام کا رویہ بھی کچھ کم نہیں رہا ہے جتنے اساتیزہ زندہ رہا ہے اس سے کئی زیادہ معاشرے کا بھی دخل اردو کو مٹانے میں رہا ہے آزادی کے بعد سے جو بھی حکومت اختدار پذر رہی سب ہی نے اردو کو مٹانے کی کوشش کیا اور یا کوئی تاجب کی بات نہیں وہ اپنا کام مستقیل کر رہے پر ہم نے اپنی زندہ داری کہانی بھائی ہو اردو سکول عربی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے اردو سکول کو ہکارت سے سب سے پہلے ہم نے ہی دیکھا پہلے مسلم معاشرہ غریب تھا اور جب کاروبار تجارت کے ذریعے یا پھر سعودی دوبائی جانے کا بھی ٹرینڈ شروع ہوا پڑے لکھے مسلمان تو یو ایس یو کے یوروپ کینڈا جانے لگے تو انہیں اردو کچھ حضب نہیں ہونے لگی کانوینٹ میں بچے کو پڑھانا آگی سٹیٹس سیمبول بن گیا اب تو کوئی لیبر بھی رہتا ہے تو بچے کو انگریزی میں پڑھانا گیا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا صبح سویرے اٹھ کر مہز انگریزی سکولوں کے فارم لینے کے لیے والدین انگریزی سکول کے گیٹ پر نظر آنے لگتے ہیں کوئی بتائے تو سہی کہ جب تمہارے ذہنوں نے انگریزی کی گولامی پہلے ہی تسلیم کر لی ہے تو کیا یہاں قوم اردو کی حفاظت کرے گی یہ تو خود مٹانا چاہتے ہیں اب تو وہ وقت بھی آ گیا کہ اردو سکولوں کو بند کرنے کا ایجنڈا خود مسلمان ہی چلا رہے تھے نہ کہتے ہوئے اب حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے کہ اردو کو ہی انگریزی سکولوں میں تبدیل کیا جائے ویسے بھی انگریزی میڈیم کا شوق مسلمانوں کو پہلے سہی رہا اسی بہانے آنے والی نسل علی بے کی جگہ اے بھی سیڑی پڑے گیا اور ویسے بھی اب وہ امی کی جگہ ممی ڈیڈی کی تہزیب کو پہلے ہی اکتیار کر لیا ہے لہٰذا حکومت کے فیصلے پر شاید کوئی آواز اٹھانے والے اپرات سڑکوں پر اتر آئے جس طرح اردو سکولوں کے اساتیزہ اور مسلم معاشرہ اردو کے آج کے حالت کو ذمہ دار ہے اب اس پر ماتن کرنا بھی بیکار ہے ریاست کرناٹک کی جانب سے کنر سکولوں کی دلیل دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کنر سکولوں کو ہم نے انگریزی میڈیم میں تبدیل کر کامیاب تجربہ کیا ہوا ہے لہٰذا اسی کے مدنظر اردو سکولوں کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ لینے جا رہا ہے ابھی فیصلہ نہیں لیا گا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات قرآن حدیث کا ترجمہ اردو میں ہی زیادہ تر ہے اردو مادری زبان ہے اسے بچانا ویسے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے پر نبھا نہیں پا رہے یہ بھی سچ ہے پر اس طرح مٹتے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ایمان کے آخر حصے کی طرح سبھی اردو تاں طبقہ جو بھی آخر حصے میں بچا ہوا ہے اسے کسی طرح بچانی کی کوشش کرے ورنہ تو آنے والے دنوں میں اردو کا چناز ہم معاشرے سے اڑھتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اسلامی تاریخ اردو زبان میں آئے اور آخر میں یہاں جملہ جو اکثر ہم نے سنا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم کبھی تاریخ نہیں لکھا کریں اتحاد دیکھنے گلے شکریہ اللہ